اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا نہیں آتا ہے اور بہت سارے لوگ پڑھنا جانتے ہیں لیکن صحیح سے پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو آج میں آپ لوگوں کو سورہ فاتحہ پڑھنا سکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ پڑھیں گے کہاں ٹاننا ہے کہاں پر پور کرنا ہے کہاں پر پتلا کرنا اس کو میں آپ کو پڑھ کے صحیح سے دکھاتا ہوں اور آپ اس کو دیکھیں اور یاد کر لیں اور اس کو ٹھیک کر لیں آپ کو یاد کراؤں گا اسے ٹھیک کراؤں گا جن لوگوں کو یاد ہے وہ اگر اس میں کوئی غلطی ہو رہی تو اس کو ٹھیک کر لیں اور اس کے بعد میں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں گا اور پریکٹیکل میں نماز پڑھ کر دکھاؤں گا کہ نماز کس طریقے سے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی بہت آسانی سے آپ نماز پڑھنا سب جائیں گے اور اس سے پہرے قرآن شریف کی کچھ صورتیں جو میں نے دس صورتوں کی بات کی ہے تو دس صورتیں آپ کو یاد کر لیں سب سے پہلے سور فاتحہ آپ یاد کریں اور اگر آپ کو یاد ہے تو اسے آپ درست کر لیں اگر اس میں کوئی کمی ہے تو تو آئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے تاؤں جو تسمیہ پر لیں یعنی کہ اعوی باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد شروع کرتے ہیں الحمد للہ رب العالمین یہاں پر بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ الحمد دال میں جو پیش ہے تو الحمد نہیں بلکہ الحمد دو پڑتے ہیں ٹھیک ہے للہ ہی نہیں بلکہ للہ ہی پڑتے ہیں اور بہت سارے لوگ لام کپور کرتے ہیں یعنی کہ للہ ہی للہ ہی پور کرتے ہیں یہاں پر لام کپور نہیں کرنا ہے بلکہ پتلا پڑنا ہے ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین آئین کو تھوڑا ٹانیں گے ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین میم یا ذر میم اس کو بٹانیں گے ٹھیک ہے الحمد للہ رب العالمین آئین کو بٹانیں گے اور میم کو بٹانیں گے کیونکہ یہ حرف مد ہے آگے پڑتے ہیں الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم را کو پور کرنا ہے الرحمن الرحیم میم کو ٹانیں گے ایک علیف حرف مد ہے ٹھیک ہے الرحمن الرحیم رحیم حا کو بٹانیں گے کیونکہ یہ بھی حرف مد ہے الرحمن الرحیم ٹھیک ہے ایک علیف ٹانیں گے اس کے بعد آگے مالک یوم الدین مالک یوم بہت سارے لوگ لام کو مجھول پڑتے ہیں یعنی کی مالک یوم مالک یوم مالک یوم اس طریقے سے پڑتے ہیں لیکن اس طریقے سے نہیں پڑنا ہے بلکہ مالک یوم مالک یوم ٹھیک ہے مالک یوم مالک یوم مالک یوم الدین دال کو ٹانیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میم کو ٹاننا ہے یہاں پر دال کو ٹاننا ہے مالک یوم الدین ٹھیک ہے اس کے بعد آگے پڑتے ہیں اییا کنا عبود اییا کنا عبود بہت سارے لوگ اییا کنا عبودو پڑتے ہیں بودو ٹھیک ہے بودو نہیں پڑنا ہے بلکہ اییا کنا عبود بہت سارے لوگ یہاں پر سانس بھی توڑ دیتے ہیں لیکن سانس یہاں نہیں توڑنا ہے بلکہ یہاں توڑنا ہے ٹھیک ہے سمجھ مجھے رہا آگے بڑھتے ہیں اہدینس شراط المستقیم اہدینس ٹھیک ہے بہت سارے لوگ اہدینس نہیں بلکے اہدینس پڑھتے ہیں اہدینس نہیں پڑھنا ہے دوسری بات یہاں پر یہ شاد ہے یہاں پر شاد آپ پڑھیں گے بہت سارے لوگ اس کو سین پڑھ دیتے ہیں جیسے اہدینس شراط ٹھیک ہے اس طریقے سے پڑھتے ہیں لیکن اہدینس شراط یہ را کو پور کریں گے آپ یہ عطا ہے اس کو بھی پور کریں گے یعنی کہ موٹا پڑھیں گے اس کو پھر اس کو سین پڑھیں گے یہ بڑی قاف ہے بہت سارے لوگ اس کو چھوٹی قاف پڑھتے ہیں مستقیم پڑھ دیتے ہیں یہ بڑی قاف ہے تو بڑی قاف کا جو مخرج ہے وہ عدا کریں گے اس کے بعد آپ پڑھیں گے یہ شاد کو بھی موٹا پڑھیں گے یعنی کہ شاد آپ سین جو پڑھتے ہیں تو سین کو جب آپ موٹا کریں گے تو وہ شاد ہو جائے گا اس کے بعد یہ راہ کو بھی آپ پڑھ کریں گے یعنی کہ موٹا کر کے پڑھیں گے تواہ ہے اس کو بھی آپ موٹا کر کے پڑھیں گے تاہ جو آپ پڑھتے ہیں تو تاہ کو جب آپ موٹا کریں گے تو تواہ ہو جائے گا شراط اللہزینہ شراط اللہزینہ لہزینہ یہ جو ذال ہے بہت سارے لوگ اس کو لجینہ پڑھتے ہیں یعنی کہ جیم پڑھ دیتے ہیں بہت سارے لوگ اس کو لزینہ پڑھ دیتے ہیں یعنی کہ ذا پڑھ دیتے ہیں نہیں اس کو ذال ہی پڑھنا ہے آپ سمجھ میں آرہی ہے غیرل بہت سارے لوگ اس کو گئیرل پڑھ دیتے ہیں گئیرل یعنی گاف پڑھتے ہیں گاف نہیں پڑھنا ہے بلکہ اس کو غین پڑھنا ہے غیرل مغضوبی غیرل مغضوبی بہت سارے لوگ اس کو پڑھتے ہیں مغضوبی مغضوبی پڑھتے ہیں لیکن مغضوبی نہیں پڑھنا ہے بلکہ غیرل مغضوبی بہت سارے لوگ اس کو دال بھی پڑھ دیتے ہیں یعنی کہ مغضوبی پڑھ دیتے ہیں مغضوبی مغضوبی نہیں پڑھنا ہے اور آپ کو مغضوبی نہیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پڑھنا کیا ہے وہ آپ دیکھیں غیر المغضوب غیر المغضوب علیہم علیہم وَلَغْوَالِين ٹھیک ہے وَلَغْوَالِين اس کو ٹانیں گے آپ اس سے کم اس کو ٹانیں گے لام کو کیونکہ لام حرف مدر اس میں مد ہے ٹھیک ہے وَلَغْوَالِين ٹھیک ہے اس طریقے سے پڑھیں گے ایک مرتبہ آپ آؤ اور سن لیں اور اس کو ذہن نشک کر لیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاک نعبد وَإِيَّاکَ نَسْتَعِين اِهْدِنَ الشِّرَاطُ الْمُسْتَقِيم شِرَاطُ الَّذِينَ أَنَعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْرُوبِ عَلَيْهِمْ وَالَغْرُوبِ عَلَيْهِمْ میں امیت کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا اور آپ اس کو اچھے سے پڑھ کر آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے آپ لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ سورہ فاتحہ جس کو نہیں پڑھنا آتا ہے وہ اسے سن کر کے دیکھ کر کے اسے بھی پڑھنا آ جائے اور اس کو آسانی سے سیکھ جائے اور جس طریقے سے سورہ فاتحہ آپ پڑھنا چاہیے اس طریقے سے وہ پڑھ سکے یہ آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ شیئر کر دیں گے اور سواب کے نیت سے اگر کریں گے تو آپ کو سواب بھی ملے گا باقی اگر آپ کے مند میں کوئی اور سوال ہو تو آپ کومنٹ پر ضرور بتائیں